اپنے بچوں کو بچانے کے لیے آپ اپنے گھر کا معاینہ کیجئے آج ہی کر لیجئے کہ آپ کے گھر میں ایسی کون کون سی جگہ ہے جہاں پر ایک بچے کو کرنٹ لگ سکتا ہے دوسرا گرم برتن پکڑ لیتے ہیں تو جب اگر آپ دسترخان جیسے آج آپ افطار میں دسترخان لگاتے ہیں سہری میں دسترخان لگائیں گے اگر بچے ہیں تو اول تو یوں دسترخان نہ لگا دیں گرم پتی لے نہ رکھ دیں گرم برتن نہ رکھ دیں کہ بچے آئے اور اس کو پکڑ لیں گرم استری کو نہ پکڑ لیں کیونکہ بعض وقت وہ استری کر کر فون پر جواب زیادہ تر فون پر جواب دینے چلے گئے یا کسی آس پاس والے کو جواب دینے چلے گئے یا کوئی کھانا آپ نے چولے پر رکھا ہوا وہ اٹھانے کے لیے چلے گئے یا اس کو دیکھنے کے لئے چلے گئے اور استری یوں کے یوں ہی رکھ دی بچے نے آ کر استری کو ہاتھ لگا دینا ہے خدا نہ کہہ سا استری گرم گرم استری بچے کے ہاتھ پر پڑ گیا یا اس کے پاؤں پر پڑ جائے کیسی تکلیف ہوگی اس وقت بچے کو تو اس سے اپنے بچے کو بچائیں اسی طرح بعض وقت دوائیاں حالانکہ ہر دوائی پر کموں بشہر دوائی پر لکھا ہوا ہے تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھی ہے اب دوائی اپنے خود بچہ کھا لے یہ نہیں ہونا چاہیے چوچوٹے بچے اٹھا کر وہ شربت وہ خانسی کا شربت ہو یا بخار کا شربت ہو اس کی بطل اٹھا کر لے آتے ہیں اور خود پی لیں گے تو ان کو نقصان ہوگا ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بطل پینی بھی ہے نہیں پینی یا شربت پینا یا نہیں پینا تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں اسی طرح اگر زینہ بچہ اتر رہا ہے تو برائے کرم کوئی ایسی ترتیب بنائیں کہ بچے کا ہاتھ پکر کر زینہ اتروائیں یا اتر کیونکہ بچہ جب زینے سے گرتا ہے خدا نہ خواستہ اللہ 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 اسی بے اتیاتی ہیں بعض اوقات کرتے ہیں میں آپ کو ایک منظر دکھانے جا رہا ہوں بے اتیاتی کی انتہا کا منظر دکھانے جا رہا ہوں جو کمزور دل والے ہیں وہ برائے کرم نہ دیکھیں ہونے گاہ کرم تاجدار حرم بہر غاف الورا یا رسول خدا اب آپ غور کیجئے آپ کا بچہ کیا گیلری پہ نہیں چڑتا آپ کا بچہ کیا کھرکی پہ نہیں چڑتا کیا آپ کا بچہ کیا چھت پہ نہیں چڑتا کیا آپ کا بچہ کیا منڈر کے اوپر کھیل نہیں رہا ہوتا آپ غور کیجئے آپ غور کیجئے